سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کے پاس سو جادہ ہے آجار دے دے جس کی پاس سو جادہ ہے دس آجار دے دے جس کی پاس سو جادہ ہے دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے ابھی کہا ہے ترکی کے حوالے سے جو اپنے بات پر مستقل میں کیسے میرے ہمارے تعلقات ہم ان کے تذبیراتی حلیف تھے اب نہیں رہے اب انڈیا ان کے تذبیراتی حلیف ہے اسی لیے انڈیا کی بات وہ مانتے ہیں اسی لیے اسے افغانستان میں رول دے رہے ہیں اسی لیے غالباً اسی کے کہنے پر ہیلیکاپٹر ان کو منع کر دے جو اب ہم چین سے ڈے رہے ہیں مارڈرن ہیلیکاپٹر جدید ہیلیکاپٹر لڑاکہ ہیلیکاپٹر امریکہ نے ترکی کے اوپر پبندی لگا دی ہے کہ وہ پاکستان کو جو تیس ہیلیکاپٹر انہوں نے دینے تھے ان ہیلیکاپٹر کا نام تھا اٹاک ٹو ایٹی اے کے ٹی وان ٹونٹی نائن اس کو کہتے ہیں یہ ایک ٹوین انجن ملٹی رول ہیلیکاپٹر تھا جو تمام ویدرز میں کام کرتا تھا اور ایک اٹاک ہیلیکاپٹر تھا اور دوسرا یہ کہ اس کی انٹیلیجنس کپیسٹی انفرمیشن گیادر کرنا یہ بڑا ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہیلیکاپٹر تھا اور پاکستان کے پاس جو پاکستان کے پاس تقریباً 48 پورانے جو تھے وہ بیل اے ایچ وان ایف جو ہمارے پاس بیڑا تھا ہیلیکاپٹر کا ہم اس سے اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے اور تاکہ ہم جو ہے وہ ہماری جو ریکوائرمنٹس ہماری جو ایوییشن کی جو آمی ایوییشن کی یا جو وہ ہم اس کو اپگریڈ کر سکیں اور یہ تقریباً 1.5 بلین ڈالر کی ٹیل تھی اور یہ ٹرکی کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹس تھا کہ یہ جو ٹرکیش میڈ ہیلیکاپٹر جو تھے یہ ان کو ایک بہت بڑا پوچھ بیک ملیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی جب سے انہوں نے یہ بنایا تو ان کے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج تھا اب ٹرکی پہ کیوں سینکشنز لگی ہیں کہ وہ پاکستان کو نہیں بیت سکتا بیسیکلی تو ٹرکی امریکہ نے ڈیول جسے آپ کہہ لیں گیم کی ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ٹرکی کو بھی سینکشن کی اور ہمیں بھی ساتھ انہوں نے سینکشن کر دیا کہ جی ہمیں نہیں بیت سکتے میں اس پہ بھی ہوں گا کہ امریکہ پہلے پاکستان کو کس طرح دباتا رہا ہے اور آئندہ اس سے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں جو ٹرکی ہے وہ لینا چاہ رہا تھا اس نے بیسیکلی جو فیصلہ کیا ہے کہ لیا کہ جی ہم نے ایس پور ہنڈرڈ میزائل لینے ہیں ریشیا سے اس سے پہلے ٹرکی یہ کہتا رہا ہے امریکہ کو ہمیں پیٹریٹ ایڈ ڈیفنس میزائل سسٹم دیں جو کہ امریکہ نے ریفیوز کر دیا اب ظاہری بات ہے وہ ٹرمز انڈ کنڈیشن ظاہری بات ہے وہ سیٹ نہ ہو سکیں لیکن سمہو ٹرکی رشیا کے پاس چلا گیا اب جب امریکہ نے ان کو پر سینکشن کیا تو وہ ظاہری بات ہے جو ٹرکی کی جو ٹرکی ایرو سپیس انڈسٹری ہے اس نے بیسیکلی ان کلابوریشن ایک یورپین فرم کے ساتھ یہ کام کیا تھا آگستہ ویسٹ لینڈ کے ساتھ کہ وہ ہی ہی ہیلیکوپٹر ڈیزائن کیا تھا اور ایک بڑے اچھے انوائرمنٹ میں یہ کام کر سکتا ہے ہائی انوائرمنٹ میں ڈی ایڈ نائٹ میں کام کر سکتا تھا اور امریکہ جو تھا وہ اس کو ہزاری باتیں دیل پسند نہیں تھی انہوں نے اس میں سائن کر دیا اور وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو اس طرح کے ہمارے جو اینیمی کنٹری سے جب کوئی پروڈکٹ لیں گے کوئی چیز لیں گے تو ہم اس کو جو ہے سینکشن کر سکتے ہیں اب یہ جو حالانکہ اٹرکس نے اس کے لیے ایک لابنگ فارم بھی ہائر کی وہ امریکہ کے اندر اسے پچیس ہزار ڈالر دے رہے تھے وہ پر مند کے وہ تاکہ امریکہ میں کانگریس میں کوئی لابنگ شابنگ کر سکے لیکن وہ کسی کام کی لابنگ نہیں رہی اچھا امریکہ نے ان ایڈ ایڈ ورڈز سنب کیا ہے ٹرکی کو اور امریکہ نے ہمیں بھی سنب کر دیا اس سے پہلے اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے یا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان یہ ٹی ون ٹونٹی ہیلیکوپٹر تو نہیں لے رہا لیکن ہم زیڈ ایم ٹین ای ایک چینی ساختہ ہیلیکوپٹر ہے شاید وہ لیں گے زیڈ ٹین ایم ای لیں گے اس کے پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ ہے ہے کہ امریکہ یہ وہ ویکسی ہے جو بھارک سے پاکستان آئی ہے تو امریکہ پھر آپ کے ساتھ دنیا کی سہولت نہیں کرتا جس طرح وہ پہلے کر رہا ہوتا ہے پاکستان اور امریکہ کی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں جہاں سے بہت پہلے یہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا اور بھی بہت سارے پاکستان کی ایلس بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کو جو بن رہی ہے ایک دو جگہوں پر اور بھی پرپورش ہے جبکہ ہمارا چائنا کے ساتھ ہیں وہ امریکہ بنائی جا رہی ہے اور ہمیں جو اپنے تعلقات ہیں وہ سیکیورٹی سے بڑھ آگے لے کے جانا چاہیے اور پاکستان نے پاس اس طرح کی فیسلیٹی بھی نہیں ہے پاکستان کو بیسا بنایا ہے دوسرا پاکستان چائنا کے ساتھ ملکے زیادہ تجربات کر رہا تھا لیکن پاکستان نے دنیا بڑھ کی تجربوں کے ساتھ کو اپریٹ اس کے لیے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ایڈیا کا زیادہ چکاو رہتا ہے اس کے جو ویکسین کی پروڈکشن کے لیے کسی مقام کا اکنومک میٹس اس طرح کی کرنی ہوتی ہے کہ ہم جب کسی بوسرے ملک کے ساتھ ڈیل کریں تو اس طرح ہم اس طرح کی ڈیل کریں کہ ہمیں اس کو ایجاد یا دریافت کیا ہے نہ اس سے بھارت کوئی پیسے کما سکتا ہے نہ اس کو بیچ سکتا ہے نہ جن ملکوں کو یہ ملنے والی ہے اس کا پیسلہ ضرورت کرے گا جیسے انڈیا کے ساتھ جن کو یہ ویکسین چاہیے سو بھارت سے کوئی ڈیل ان کو کرنی پڑی جب کوڑ وار اینڈ ہوئی تو امریکہ نے ہم پہ سینکشن لگا یہ ویکسین بھارت کی ہے نہ بیچ رہا ہے نہ بھارت بنا رہا ہے نہ بھارت پاکستان کو دے سکتا ہے نہ بھارت پاکستان کو دے سکتا ہے تو ہم ایک بڑے برے فیز میں رہے ہیں ابھی بھی اس طرح رہا ہے کہ ہم شاید امریکہ کے لیے ہم میں بزریں کپنی کی اور یہ آپ آئیں گے کیونکہ ایک کپنی کہیں گی ہے چینہ میں بزریں بے شمار چیزیں ہیں جو دنیا میں ملکی جنگوں پہ اس لیے بلائی جاتی ہیں کہ وہ جو بلکس ہم بھارے ہیں کہ یہاں کو پروڈکشن زیادہ ہے اوی ایکس کا جو ڈیلیو ایچو کا ادارہ ہے اس نے غریب ملکوں کو بیسنگ دینی تھی اس کے لیے اپنی کو پروڈیکشن کامل ہے وہ بھارت میں شروع کیا بھارت سے انجیکشن کاملے ہیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ انڈیا بھی پریشنائز کرتا ہے انڈیا بھی پریشنائز کرتا ہے اور وہ پریشنائز کرتا ہے کہ جناب انڈیا یہ پریشنائز کرتا ہے بیس یورپین ممالکوں کے جہاں جناب سے پاکستان اگر آپ سے لے گا تو پھر ہم آپ سے آسکار لے گا میں بہت سارے کورڈ ایڈرسٹین جو ہے بھارت سے وہ افریقہ میں چلی گئی ہے یہ اویٹس کی ہے بھارت میں بلاؤں جنہوں نہیں ہمیں بھارت میں بڑی ہیں وہاں سے جاری ہے افریقہ ایک کروڑ ویکسین بہن چلی گئی ہے افغانستان میں بھی اس کی ویکسین پہنچی ہے اور تین ملین دوزر تو وہاں پہ مدید آئیں گی چار لاکھ ارسٹھ ہزار وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے بھارت سے افغانستان میں پہنچ گئی ہے لیپال میں پہنچ گئی ہے جو سٹریڈجک اٹانومی کے ساتھ ساتھ جو ان کی فائنیچر اٹانومی ہے پاکستان بھی انہی ملکوں میں سے ایک ہے سترہ مارچ کو پاکستان انانس کر دے گا اور سترہ مارچ سے دیکھر جوم تک سو میں سمجھتا ہوں کہ ای بیا اس سوالے سے زیادہ آگے نکل گیا ہے ہم پیچھے رہے گی بکوز ہمیں ایک طرف سے دینے کا فیصلہ اور لینے کا فیصلہ یہ وہ خریدنا نہیں چاہیں تو وہ ہمیں نہیں خریدنا دیں گے حالانکہ جو ہم نے یہ دوزر ستنا میں یہ فیصلہ کیا ایک پروپر ایک چیک کر کے ویریفائی کر کے کہ یہ ہیلیوکوپٹر ہمارے لئے اچھے ہیں اور ہمیں اس کا ضرورت رہے گی یہ تیس ہیلیوکوپٹر ہم ڈیڈ ایرپ ڈالر کی لیں گے تلکی کے اس کو علیہ دا فائدہ ہونا تھا لیکن ہمیں اس کا زہرہ بات ہے علیہ دا فائدہ ہونا تھا سو لیکن ایٹ ڈی اینڈ آب ڈی دے جو چیز سمجھنے کی ہے اور جس چیز کی مجھے فکر ہے وہ یہ ہے کہ کوپریشن پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اتنا لو سکیل پہ آ چکا ہے کہ اس میں آٹومیٹیکلی ہماری جو جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں گی اگر ہم کسی کے ساتھ کوپریشن کریں گے ملٹری وہ پراپر نہیں ہوگا ہمیں مزید سینکشنز لگنے کا بھی خدشہ ہے چین کے زیادہ قریب ہیں امریکہ کو یہ بھی برا لگتا ہے سی پیک پہ بھی امریکہ ہم پہ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ وہ قویشن مارک لگائے گا ایف ایٹی ایف میں ہم اوریڈی تھے پھر افغانستان میں جو رہو نے اپنا پلان نیا دیا بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے ہم نے اس کو قبول کر لیا بیلکم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اس کو کیری آن کریں لیکن در پوائنٹ اس کے ہماری جو آٹومی ہے ایڈیز گوئنگ سامویر ان ایڈی بیڈ شیپ افغانستان میں ایک عظیم تبدیلی رنما ہونے والی ہے میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں انڈیا کے ساتھ نہایت سنجیدہ پسے پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہایت سیریسلی آگ بچ چکی ہے کوئی انڈسٹینک ڈیولپ ہو رہی چینیوں نے بھی ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے انتخیر علاقہ انہیں دے دیا امریکہ تو گائیز یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ نے سنا حارن رسید اور گمر چیما کو آپ کو پتا ہے دوستو ٹرکی اور امریکہ کے بعد جو پاکستان کو ہیلیکاپٹر ملنے والے تھے وہ اب نہیں ملنے والے ہیں جس کے قارن پاکستان کافی خونس نکال رہا ہے حالانکہ پاکستان ٹرکی کو اپنا روحانی باپ سمجھتا تھا ٹرکی کو ایسا سمجھتا تھا آپ سمجھتے ہو خلافت آندولن خلافت آندولن آپ کو یاد ہوگا 1991 میں ہوا تھا جو بریڈیس انڈیا تھا جو بھارت ہندوستان تھا ایکچول وہاں پر خلافت آندولن نکلا تھا اس میں بہت سارے مسلمان نکلے تھے پورے بھارت سے مطلب بھارت سے پورے بھارت سے اس میں گاندھی جی بھی نکلے تھے جس کو گاندھی جی کو اس کے بعد گاندھی جی کو کافی کرنی سائز کیا گیا تھا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا دوستو آپ کو بتا دیں خلافت آندولن خلافت امہ یہ سب کا ایک کونسپٹ ہے وہ ایک الگ ویڈیو ٹاپک چلا جائے گا اگر اس پر بات کریں گے تو پاکستان امہ اور یہ اور وہ جوانے پر کی چیزوں کو لے گا ترکی کو اپنا روحانی باپ مانتے تھے حالانکہ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ روحانی باپ مانتے ہیں ترکی کو تیعہ وردگان کی فوٹو لگائے پھرتے ہیں انڈیا ہو پاکستان ہو بانگلہ دیس ہو یا سری لنکا ہو یہاں پر کافی لوگ اپنے آپ کو ترکی کو اپنا روحانی باپ مانتے ہیں تو دوستو ترکی نے فائنلی جو ملنم رییکشن آ رہا ہے وہ تو ایسا کچھ آنا ہی تھا اور آپ کو بتا دیں پاکستان کو جو ویکسین ملنے والی ہے وہ بھی بھارت سے ہی جانے والی ہے گاوی کے تھروں یہ پاکستان کو ویکسین ملنے والی ہے اور کل امریکہ نے بھارت کے ساتھ قوارٹ سمیٹ میں جانسن این جانسن کی سنگل ڈوج ویکسین بھی بنانے کا بھارت میں ہی فیصلہ کیا ہے منفیکچر کرنے کا بھارت میں ہی فیصلہ کیا ہے کیونکہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ لارج کونٹیٹی میں اگر لارج سکیل میں ویکسین پریڈیوز کرنا ہے تو وہ بھارت ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیس کر نہیں سکتا ہے اس وجہ سے یہ کام امریکہ نے بھارت کو سوپا ہے اور بھارت ویکسین پریڈیوز کر کے جو بھی گریب دیس ہے یا جن کو جنورت ہے انہیں یہ ویکسین پہنچائے گا تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو آج کا کیسا لگا پلیس کامنٹ باکس میں جرور بتائیے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے دھنو بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جائے ہن